سرکار دو جہاں سرور کنین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب و جستجو میں مر جائے اور اس کی نیت نیک ہو تو وہ اپنے علم سے اسلام کو زندہ کرے گا تو قیامت کے دن جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق رہ جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی مفکر فلسفی نہیں کہہ رہا یہ سپائی دارے قائناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کی بات میں کسی قسم کا شک نہیں جو شک کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں تو اگر آپ اس یقین کے ساتھ علم حاصل کریں گے اور طلب و جستجو میں مقصد ایک ہی ہو کہ میں نے ہر لحظہ تا دم اہر مسلسل علم کی طلب و جستجو میں رہنا ہے حاصل کرتے رہنا ہے میرا کوئی بھی شعبہ ہے میں نے اسے حرف یا ہر نہیں سمجھنا اپنے آپ کو اکرے کل نہیں سمجھنا اس میں مسلسل میں نے تحقیقات کرنی ہے تدقیقات کرنی ہے میں نے مدتک بننا ہے محقق بننا ہے ریسرچر بننا ہے لگے رہنا ہے کھنگارنا ہے کتابوں کو نیٹ کو اس علم سے مطلقہ نئی سے نئی تحقیقات کرنی ہے اکشافات کرنی ہے اختراعات کرنی ہے تنووات کرنی ہے سوچنا ہے جب آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے نئے سے نئے دروازے کھولے گا آپ نئی چیزیں بنائیں گے ہاں شعبہ کوئی بھی ہو ایسی ہی سوچ فکر رکھنے والا جس کا مقصد ہر لحظہ علم حاصل کرنا پھیلانا ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے اسلام علم سے اسلام کو زندہ کرے گا اور پھر جنت میں بھی اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا موسیقا